آ گیا ڈاکٹر انوش صاحبہ یہ بتائیے کہ جو پی ٹی کی خاص طور پر خواتین ہیں ایک تو یاسمین صاحبہ کی تو بات ہوگی ان کو آپ کہہ رہی ہیں بڑے اچھے طریقے سے الک رکھا ہے پنکھا بھی ہے الک سیل ہے لیکن پی ٹی کی چیئرمن جو ہے وہ روزی کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو کسا تشدد بھی ہو رہا ہے جنسی زیادتی کا بھی انہوں نے الزام لگایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کو بڑے برے ان ہیومن سرکمسائنس میں رکھا گیا ہے تو وٹس یار � آپ یہ خاتونہ اویس کی سٹیٹمنٹ سے پہلے صرف ایک بات میں اس میں وہ بھی اس کا بھی جواب ان سے لے لیں جی جی کہ خان صاحب نے کیا ان خواتین کو اب معاشرے میں مون دکھانے کے قابل چھوڑا جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ جیل میں ایسا ہوا ہے کیا وہ آ کے باہر صفائیاں دیتی رہیں گی کہ ایسا نہیں ہوا ہمارا معاشرہ تو ایسا نہیں ہے وہ تو خواتین کے طرف جنگلی اٹھتی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ پوائنٹ آگیا آپ نے بڑا یہ پوائنٹ اٹھایا ہے دی ڈاکٹر صاحب ہم میرے سوال کا جواب یہ بہت سارے باتیں چل رہی تھی on social media on twitter everywhere we were hearing all this and it was quite ہمارے لی بڑا surprising تھا کہ یہ ایسی بات کیسے ہو رہی ہے because ہم لوگ بہت شور ہوتے ہیں ہماری سیٹ ایس او پیز ہیں all the rules are set in place اور جب ہی سب باتیں سنی تو government of mjab نے decide کیا that female officers should visit the jail ہم وہاں گئے آپ گئیں میں گئی وہاں پر ڈی سی رہور was also with me جب ہم وہ کہاں پر گئے ہم لوگوں نے ساری جتنی اس وقت پر یہاں پر 10 females اس میں جسے آپ نے ختیجہ شاہ اور یہ سب کا ذکر کیا وہ سب وہاں موجود تھی ہم نے ایک ایک سے بات کی میں نے خود سب سے بات کی ان کے ساتھ کوئی جن سے زیادتی نہیں ہوئی پلیز ان کے چیئر میں نے الزام لگائے آپ یہ پوچھیں کہ وہ ایک اچھی کنڈیشن میں ہمارا رہ رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو ان کے یہی جواب تھے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہیں ان کو کھانا گھر سے آتا ہے دیکھیں اس وقت شروع کے دن میں گھر سے کھانا نہیں آرہا تھا اب ڈی پریڈ کے بعد کھانا آجاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہاں پر ڈیفرنٹ سیلز بنے ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ سیلز میں دو دو تین تین چارچر اس طرح سے رکھا ہوئے ہیں لیکن کوئی ڈیفرنٹ خواتین کے سیلوں میں رکھا ہوئے ہیں نہیں ساری ڈیفرنٹ نہیں ہے کچھ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے جیسے کہ خواتین ایک ساتھ نہیں ہے لیکن جہاں رکھا ہوئے وہ الگ الگ سیل نہیں وہ خواتین کے ساتھ رکھا ہوئے ہیں تو وہاں پہ سونا ہے کہ بڑی حبس ہوتی ہے اور ایک سہل میں پتہ نہیں کتنی کتنی لڑکی خوابتین آپ نے رکھیں نہیں ایسا نہیں ہے اب اگر آپ کو بھی وزٹ کریں وہاں پر اور اس میں بہت ہی سیگریگیٹڈ اور ہر ایون ایک بیڈنگ کے ساتھ ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے وہ پورا بہت ایری ہے اور اندر صرف خاتون عملہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جیل کے اندر ایک فرسٹ گیٹ ہوتا ہے جو آپ پریمیسز میں فیمیلز کے پریمیسز میں انٹرونے لگتے ہیں فرسٹ گیٹ اور پھر اگلا گیٹ کھلتا ہے اور اگلی فیمیلز کی انٹری ہے وہاں پر میلز انٹر ہی نہیں ہو سکتے ہیں اور صرف ایک سوپرٹیننٹ آف جیل ہے جو کہ اناؤنسٹ جاتا ہے وہاں پر جب اس کو وزٹ کرنا ہوتا ہے ونس او ویک اور اس کے علاوہ سارا جو سٹاپ ہے وہ فیمیل ہوتا ہے وہاں پر فیمیل ڈاکٹرز اویلیبل ہیں تو ان کے کیسے کہاں تک پہنچے ہیں اب ان کے کیسے اب بلکل ابھی جیسے ہیں مین کیس ہمارا نائنٹی سکھ سمبر جو ہے ان میں سب ہی ہیں یہ اسی میں ہی ہیں اور جس میں ان کی ویڈیوز ان کی اور